اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خریص ہی ہوں گے اچھا جی پرسٹو فال آپ کی جو اسائنمنٹ تھی ان کو چیک کر لیتے ہیں پھر آپ کو جو ہے اچھا جی پرسٹو فال حسن عباس یہاں پہ اچھا بیٹا اس کے اپنا کریٹریہ کے سکرین چھوٹ ہی آپ نے لگائے انمیوٹ ہوں بیٹا بیٹا ڈاؤنلوڈ ٹھیکی ہوئی ہے لیکن کریٹریہ کے سکرین چھوٹ نہیں آپ نے بیٹا لگائے کریٹریہ کے سکرین چھوٹ لے کے لگا کے لگ پیسٹ کرنا تھا یاد نہیں رہا آپ کو کیا ہوا نہیں سر یاد نہیں رہا ہوں بیٹا وہ تو کرنے سے پھر ہی پتا چلے گا کہ یہ جو شیٹ ہے یہ آپ کی اکورڈنگ ٹو کریٹریہ ہے بھی کہ نہیں ایسے تو نہیں پتا چلے گا کہ یہ آپ نے کریٹریہ ٹھیک پوٹ کیا یا نہیں ٹھیک پوٹ کیا تو بچے یہ آپ نے کریٹریہ کے سکرین پر لگا تھے آپ نے کریٹریہ کو سیٹ کیا تھا اپنے پاس فلاک باکس میں کوئی بات نہیں آپ کی دیکھنے رہے سٹارٹ ہے تو نو اشو بیٹا اپنا اچھی طرح سے پہلے اپنا پوچھ لیا کریں یا گروپ میں اگر نا پوری سمجھ جائے ریکارڈنگ کو اچھے طرح سن لیا کریں ٹھیک ہے تو پروپر جو ہے نا وہ ہونی چاہیے آپ کے ٹھیک ہے آج میں آپ کو مارک دے رہا ہوں تو نیکسٹ بیٹ جو ہے وہ چھوٹ نہیں ملے گی ایسے اچھا جی بٹسا ہے اسمان بٹ کے لنک یہاں پہ لنک یہاں پہ آپ نے دیا یہ نہیں ہے سکرین شورٹس کا یہ آپ کی شیٹ آگئی ویری جوٹ ویری جوٹ ایکسیلنٹ ناچھا کام کیا ہوئے شیٹوں پر ایکسیلنٹ ورک یا اتنی ٹو ہنڈرڈ پلکس پروڈکس ہوں گے ویری جوٹ اتنی 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 اسمان بچے یہ آپ کا کریٹیریے کا لکھ نہیں لگا ہوا آپ بھی یہ کریٹیریے کا لکھ میس کر گئے ہیں یہ سوری میرا خل وہ میری طرف سے ہو گیا میس لگ رہا ہے لگایا تھا آپ نے یہاں پر نہیں مرخل میں میس آڈ کر گیا ہوں یا سیو نہیں ہوا نا اس ٹائم پہ جب میں نے کیا جب پروپر پہلے کر دیا میں نے آپ کو تب ہی سب بچوں کو سپرٹ سے اپنا جا کے بتایا تھا کہ یہاں سے آپ کا جو ہے وہ سارے کا سارا کریٹیریہ نکل آئے گا اور آپ نے سکرین چھوٹ لے گے دو سکرین چھوٹ بننے تھے سارے اس کے تو یہ ہونا تھا چلے اس میں یہ جو ہو گیا میس پرڈ انشاءاللہ اس کو میں دوبارہ بھی اس میں ہوگی چلے ٹھیک ہوگی اچھا جی ویل چکی ہی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی شیٹ اکورڈنگ تو کریٹیریہ کیونکہ اگر بیٹا شیٹ اکورڈنگ تو کریٹیریہ نہیں نہ ہوگی تو یہ آپ خود ہی سمجھ لگ جنی ہے کہ یہ آگیا آپ کے ساتھ پھر کتنا پرابلم آئے گا کو ہنٹ کرنے میں کیونکہ اسی شیٹ کی اوپر اب آگے ہم نے تقریباً ہمارے لیکچرز کا کام ہونے ہے ٹھیک ہے نا یہ چیٹ آپ کی ایک وقت پھر سب بچے چیک آٹ کر لیں چاہیے ریکوڈنگ لیکچر کو ایک بار دوبارہ سے اچھا چی ہاں ان کا نائٹ کا آرہا تنظیم کا جی زباریہ یہ دیکھیں ایکس لیکن لنک آیا گو ایکس ٹھیک ہے ویری نائف ویری نائف ویری ویل ڈا بیٹا 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 ہ دیکھیں بیٹا بی ایس آر میں آن ایکس ٹھیک ہاں چھے ڈا وہ نقل آئیی اور اچھی ہی نکلی ہوگی کیونکہ بی ایس کم ہوگا اچھی آئیں گی اچھی آئیں گی لیکن جو اچھی ہوتی ہیں ان میں ہمیں کی بنتا ہے ان میں ہر پروڈکٹ میں ایمازون آب بیٹھا ہوا نظر آئے گا ایمازون بھی سیل کر رہا ہوگا اور ہم نے ایسی پروڈر کے ساتھ ساتھ نہیں جانا ہوتا جس میں ایسی لوگا حیال نہیں رہا تھا ہاں کوئی بات نہیں بیٹھا ان چیزوں کو تھوڑا نا آپ پتہ کام مشکل نہیں ہے ایمازون کا بس تھوڑا سا کیر فلی کرنا ہے اور تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے جب آپ نے ان چیزوں کو انٹرسٹرٹ کر جانا ہے تو آپ کے بلکل آپ کے لیے ایسی ہو جانا ایسی جانا یہ خلوا ہوتا ہے تو رو بیٹھا میکنٹ ٹھڑا ٹھیک ہے اچھا جی آپ کا بلکل ٹھیک ہے بیری گوٹ ڈی nei ڈی 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 ڈڈ جی رانہ افتاب رانہ افتاب کا بھی جو ہے وہ لنک نہیں لگا ہوا اسس کا یہ مشٹک ہم بچے کر گئے ہیں ہونے ہی نکھائیے تھے بیسے یا ایسے انہوں نے اس کیسے سوجہ نہیں کی کہ کریٹریہ کے ایسے لگانے ہیں شیٹ بیٹا باپ کی جو ٹھیک آگئی سامنے لیکن اس کا کریٹریہ نہیں ہوا ہے پتہ چلے گا نا کیا ہے آپ نے دیا ہوا چلے نیکٹ میں آپ بھی چال کیجئے گا اس چیز کا سردی سکرین شارٹ لیئے ہیں لیئے ہیں وہاں لگے ہوئے ہیں سردی لیئے ہیں لگانا بھول گیا ہوں وہ میں کل والی اسائیمنٹ کے ساتھ لگا دوں گا بیٹا دیکھو میں تو سبھی چیک کر پا ہوں گا جہاں اگر لنک آپ کا لگا ہوا ہوگا اگر آپ کو لنک نہیں لگا ہوا ہوگا بیٹا بلکل ٹھیک آپ لوگ لگائیں کل اس کو ایک ٹو کرکے آپ نے وہ لنک لگا جانا ہے اچھا 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 آپ کا آپ کے مارکس بھی تبھی پھر اپ ڈیٹ ہو جائیں گے آپس نومان یہ ان کا اسائنمنٹ ون اور یہ لنک جہاں پہ آیا ہوا اور ون کا یہ بچے ایک تو آپ کا سیکنس وائس رہے ہیں ٹھیک ہے اسائنمنٹ ون ہے تو ون کے سامنے لنک آنا چاہیے اور اگر ٹو کا لنک ہے تو وہ بھی یہاں پہ آپ لگائیں اگر ابھی ہے آپ کے پاس تو کیونکہ یہ اسائنمنٹ ٹو آپ کی آگئے ٹیٹا آپ کی ٹھیک ہے لیکن ایسس کرنے پہ یہاں پہ نہیں ہے انمیوٹ ہوں بچے ذرا آپ جی سر پیٹا آپ کا بھی ٹریٹیریہ کا سکرنشورٹ نہیں ہے سر وہ نہیں سر وہ نہیں لی ہے میں نے ابھی جو آپ نے میسیج کیا تھا شام میں تو اس وقت ہی بنا گا لگا دینا تھا وہ کونسا کوئی مشکل کام ہے سر بس لگا رہا تھا پھر وہ نماز کا ٹائم ہو گیا بس اس میں آدھا ہی رہ گیا وہ چلیں یہ جن بچوں کے میس ہوئے ہوئے یہ نیکس کے ساتھ انہوں نے لگانا ہے چیک کروں گا ٹھیک ہو گیا اچھا جی شلے جی اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف آج ہم اپنا بلیک بوکس کمپیٹ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے ٹول کو لوگ ان کرنے کے بعد آپ نے بلیک بوکس پہ آ جانا ہے سب بچوں کو پتہ ہی ہوگا نا کہ بلیک بوکس آپ نے کیسے پہنچنا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کا بلیک بوکس آ گیا جس ڈیشپورٹ بھی جب آئیں گے ٹول پہ کلک کیجئے گا وہاں پہ اپنے ڈیشپورٹ پہ کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کا بلیک بوکس آ جائے گا اور اس کی مارکٹ پہلے آپ نے پس پر فائل رائٹ فورڈر سے چیک کر لیا نہیں ہے امازون ڈاٹ کام ہونی چاہیے پروڈکٹ پہ ہم نے ورک کیا تھا پر فرس دے اوکے جس کے سروع آپ نے اپنے شیٹ کو اپلوٹ کیا ہے اپنی اپنی اسائنمنٹ شیٹ پہ اچھا آج ہم کام کریں گے کیورٹ پہ کمپیٹیٹر پہ نیٹ پہ اور پروڈر ٹائپ ٹین پہ تو یہ ہمارا بلیک بوکس جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا آج تو اس کے لئے آپ نے کیسے کرنا ہے ہم کیورٹ پہ کلک کرتے ہیں کیورٹ کے تو آپ نے برینڈ اینڈ پروڈکٹ کے آئیڈیا کو کیسے جنرلیٹ کرنا ہے یہ ہمیں یہاں سے ہم سیکھیں گے اچھا جی اس میں جو یہ موڈل ہے یہاں پہ آپ کا سرچ والیم کے ساتھ کوئی کنسر نہیں ہے یہ آپ اس کا اپنا پیل میں یوز کرتے ہیں منسلی ریونیو کے ساتھ کوئی کنسر نہیں ہے پرائیس آپ دیں گے یہاں پہ کتنی وہی والی کریٹیریا آپ کو وہی رہے گا جو کہ یونیورسل آپ کو بتایا ہو ہے اور یہ انشاءاللہ آپ کو بلکل میں یاد کروا دوں گا یاد ہو جائے گا آپ کو ٹین ٹو فیفٹی آپ کو پرائیس آگئی ریبیو کاؤنٹ آپ کو پتا ہے کہ مینیمم بار میں ہم نے دینے ہوتی ہیں ٹو فیفٹی تو اسی طرح سے مینیمم میں ٹو فیفٹی ریبیو آ جائیں گے ریبیو ریٹنگ آپ کو پتا ہے جو فو پائنٹ ٹو ہوگی آپ کی ٹھیک ہے اور ورڈ کاؤنٹ اس کو آپ سکپ کریں ورڈ کاؤنٹ ہمیں یہاں پہ چاہیے اس کا اچھا کیٹیگریز آپ نے آل کر لینی ہے آل کیٹیگریز آپ کے آپ آ جائیں گے اور دین آپ کا شیپنگ سائز ٹائل یہ بھی آپ پہ آل ہو جائے گا اوکے نمبر آف سیلرز نمبر آف سیلرز آپ کو پتا ہے کہ مینیمم پائیو این میکسیمم ٹونٹی فائیو اوکے اچھا جی یہ ہو گیا ویریشن اچھا ویریشن آپ ایک سے چار تک دے سکتے ہیں ایک سے تین تک بھی دیکھ سکتے ہیں ایک سے چار تک بھی دیکھ سکتے ہیں اور ویداؤٹ ویریشن پروڈٹ بھی نکال سکتے ہیں ویداؤٹ ویریشن اگر آپ نے نکال لی ہے تو اپنے میکسیمم میں لکھنا ہے ون میکسیمم میں ون لکھتے ہیں پھر یہ ایک سنگل ویرینٹ پروڈٹ ساری آئیں گے بغیر ویریشن کے لیکن ہم تھوڑا ویریشن کے ساتھ آ جاتے ہیں تاکہ ویریشن میں بھی پروڈٹ اچھی آ جاتی ہوتی ہے تو چار ہم نے رکھ لیں منتھلے سیل جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے بہت تو منتھلے یونٹ سیل یہاں پہ ہم تھوڑی اس کو بڑھاتے ہیں سیفٹین ہنڈرڈ کرتے ہیں ہمیں دکھاؤ جس کی کم از کم پندرہ سو سے یونٹ سے اوپر سیلو منتھلے تو بی ایس آر جو ہوگا وہ سکسٹی تھاؤنڈ ہوئے گا میکسیمم بار میں سکسٹی تھاؤنڈ اکی اور فلپلمنٹ ہوگی ایس پی اے اور ایس پی ایم ٹھیک ہو گیا باقی یہ آپ ٹوٹل جو ہے نا اس کو سکپ کریں گے سارا باقی سکپ ہو جائے گا کوئی چیز نہیں فلپ کرنی اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے نا یہاں سے ٹھیک ہے ایک سکرین چھوٹ اس کا لینا ہے اپنے اس کریٹریے کا سکرین چھوٹ سیکنڈ سکرین چھوٹ آپ نے یہاں سے لینا ٹھیک ہے یہ ورہا ایسے اور پھر آپ نے اس کو سرچ کروائیں یہ آپ کی سرچ ہوگی پورڈٹ آئی ہے ٹو ہنڈرڈ پلس یہ کیورڈ کے تروج آپ کی پورڈٹ نکلی ہے تو اس کی آپ کے تقریبا تین سکرین چھوٹ بنیں گے کیورڈ کے ایک آپ کا یہ والا بنے گا جس میں اپنے یہ مارکٹ پلیس دکھانی ہے سیکنڈ آپ یہاں سے لیں گے اڈوانس جو آپ کا فیلٹر آجاتا ہے ٹھیک ہے جس پہ آپ نے اپنا ریمیننگ کریٹریہ پوٹ کیا ہوتا ہے سیکنڈ سکرین چھوٹ اور تھرڈ آپ ایسے کر کے لے لیں ٹھیک ہے تاکہ یہ جو ٹو ہنڈرڈ ہے نا یہاں پہ جتنے بھی پورڈٹ آپ کی فائنڈ ڈرڈ ہوگی آتی ہیں یہ سکرین چھوٹ میں نظر آنا چاہیے کہ آپ کی کتنی پورڈٹ جو ہیں وہ فائنڈ ڈرڈ ہو کے آئی ہیں تو یہ تین سکرین چھوٹ ہو جائیں گے کیورڈ کے ایک انڈرسٹینڈ ہم آتے ہیں کمپیٹیٹر پہ کمپیٹیٹر کو آپ نے ایسی طرح سے کلک کریں اب کمپیٹیٹر کیا ہے اگر ایک پورڈٹ سیل ہو رہی ہے تو اس کے پورڈٹ کو کون کون سی پورڈٹ اس کے کمپیٹیشن میں آتی ہیں کون کون سی پورڈٹ اس کمپیٹیٹ کرتے ہیں تو اس کے کمپیٹیشن کی پوڈٹ کیسے نکلتے ہیں یہ سمٹرم آپ کو آپ کا کلائنٹ بھی ریکوائر کر دیتا ہے کہ سر میں اس کو پورڈٹ ہے اس کے کمپیٹیشن میں جو پورڈٹس ہیں جو اس کو کمپیٹیٹ کرتے ہیں وہ مجھے آپ آر کر دیں تو آپ کو فتح ہمتہال ہے کہ کمپیٹنگ کو کیسے جینار کرنے ہیں ان کے پڑینڈ psy Mittelts کے ایڈیاز کو کیسے آپ میں جنریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے اس کمپیٹنگ پروڈٹ کا جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں اس کا ایسن آپ نے یہاں پہ دینا ہے ٹھیک ہے نا کوئی نہ کوئی آپ پروڈٹ کا ایسن دیں گے تب ہی اس کی کمپیٹنگ آئیں گی نا تو یہاں پہ ہم اپنے شیٹ سے کوئی ایک ایسن لے آیاتے ہیں ہم کوئی ایسن لے لاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے کنٹرول سی کر کے کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد آپ لیک بوکس پہ آئے اس والی جو یہاں پہ اس اس رو میں آپ نے اپنا سن کنٹرول بی سے پیسٹ کر دیا اچھا تھی اب آپ یہاں پہ اپنا کریٹریہ پڑ کریں گے ہم نے اکورڈنگ ٹو کریٹریہ کمپیٹنگ نکال دی ہے نکال نہیں ٹھیک ہے نا تو کٹیگری اس میں بے شک آپ آل بھی کر سکتے ہیں حالانکہ یہ جو ایسن ہے یہ ہومنٹ کیچن کا تو آپ جس کٹیگری کا آپ ایسن دے رہے ہیں اکیلی وہ کٹیگری بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں تو بے شک آپ یہاں پہ اس کو آل کر دیں تو وہ والی کٹیگری بھی اندر انکلوڈ ہو جائے گی ریونیو سے کوئی کام نہیں ہے آپ کا ہاں پرائیس آپ اس کو بتائیں کبھی ایسی کمپیٹنگ اس کی دینی ہے جس کی پرائیس اتنے کے درمیان میں ہو اس کے اندر کی پرائیس ہو آہا ریویو اس کے ٹو فیفٹی ہو اچھا جی منیمم میں اور ریٹنگ اس کی منیمم کم سے کم فور پینٹ ٹو ہو اور شپنگ سائز سے آپ آل کریں کہ آل سائز اس کے دکھاؤ اب یہ ایڈوانس فیلٹر کو آپ نے یہاں سے کلک کر کے اوپن کر لینا ٹھیک ہے تو ایڈوانس فیلٹر میں آپ یہ سارا سکیپ کریں گے منتھ کی سیلز پہ آ جائیں گے اب چونکہ ایک پروڈکٹ ہے اس کی کمپیٹنگ لے رہے ہیں تو یہاں پہ آپ سیلز تھوڑی کم رکھیں گے تو پھر اس کی آپ کو کمپیٹنگ نکلیں گی تو یہاں پہ آپ سیلز منیمم 300 کر لیں ٹھیک ہے اوپر والا سارا سکیپ کر دیں گے اچھا بی ایس آر بی ایس آر پہ کوئی کمپرومائز نہیں سکی ٹھاؤزنڈ ہی رکھیں میکسنم فلفلمنٹ اس کی ایپی اے اور ایپی ایم ہوگی ٹھیک ہو گیا نمبر آف ایمیجز کو سکیپ کریں ویٹ کو بھی سکیپ کریں باقی تقریبا آپ کا سارا سکیپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بھی اسی طرح سے تین سکین چورٹ بنانے ہیں تین ہوگے ٹی ورڈ کے تین ہی لے لینے ہیں سیکنس ویس کرنے ہیں ٹی ورڈ کے تین لینے کے بعد پورتھ ون یہ والا ٹھیک ہے اور فیفتھ ون آپ کا یہ والا اور سکس ون آپ نے سرچ کروانا ہے اور چوہ پوڈٹ جتنی بھی آتی ہیں دو چار پانچ سات دس وہ آپ نے یہاں پہ سکس والے میں شو کروانی ہے اب یہ دیکھیں فیفتی فائی پوڈٹ اس ایس آر کی کمپیٹنگ میں آئی ہیں تو سکس والا سکین چورٹ آپ نے یہ والا لینا ہے جس میں یہ پوڈٹ نظر آئیں گے والے ٹھیک ہے نا ایسے کر کے یہ آپ کے چھے سکین چورٹ بن جائیں گے انڈرسٹین ٹین کی ورڈ کے تین کمپیٹیٹر کے اور پروپر سکین چورٹ لے کے بنانے پروپ نہیں ہونے دنے جو چیز ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ بازی بیٹھا نظر آنے چاہیے آپ کا سارا کریٹریہ دیا ہوا اور جو پوڈٹ پینٹ ہو کے آ رہی ہیں وہ کمپیٹ پروپر ہوں ہم آئیں گے نیش پہ نیش کیا ہوتی ہے جیسے دیکھیں ایک کٹیگری ہوتی ہے اس کی نیچے سب کٹیگریز آتی ہیں تو اسی طرح سے جو فر ایک جمپل ہم کہتے ہیں کہ آپ کا کلائنٹ آپ کو یہ بولتا ہے کہ سر میں نے کلاث کی نیش میں کام کرنا ہے کلاث کی نیش میں کام کرنا ہے تو وہ اپنا سٹور کلاث کی نیش میں ہی رکھنا چاہتا ہے تو اس میں کلاث سے بنی ہو جتنے بھی ایٹم ہائیں گی وہ پھر کلاث کی نیش کہلائیں گی ٹھیک ہے نا نیش ہو جائے گی اور اسی طرح اگر آپ کا کلائنٹ آپ کو بولتا ہے کہ سر میں اب بیوٹی کی جو بیوٹی کی کٹیگری ہے بیوٹی کی کٹیگری میں آگے کئی نیش آ جاتی ہیں آئی کے جو اپنا وہ نیش علیدہ ہے سکن کی علیدہ ہے اور اسی طرح سے ہیر کی علیدہ سے ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے نیش جو ہوتی ہے وہ کٹیگری کی ہی آگے سب کٹیگری ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو نیش کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اچھا اب کیا ہے کہ آپ کا کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ ایسی پروڈٹ دکھائیں ہے کہ جو آپ کی ہے نا اچھا جی ہے جو آپ کی ایک for example وہ کسی سپیسیفک نیش میں آپ سے پروڈٹ مانگ رہا ہے دیمانڈ کر رہا ہے کہ سر مجھے یہ یہ نیش ہے اور اس نیش کے اندر آپ پروڈٹ دیں for example مجھے آپ دیں آئرن کی نیش میں پروڈٹ دیں یا وڈ کی نیش میں دیں یا مجھے آپ جو ہے پلاسٹک کی نیش میں پروڈکٹ دیں پلاسٹک کی نیش میں دیں کوئی نیش آپ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے یہاں پر رکھنی ہے وہ ہی آپ سب نے رکھ لینی ہے تو میں یہاں پر ووٹ کر لیتا ہوں چلیں کہ ووٹ کی نیش کی پروڈکٹس ووٹ یہ آپ کو جس سمجھانے کے لیے ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے اب یہ ہماری نیش آگئے اب ووٹ کی نیش سے اکورڈنگ ٹو دا کریٹیریہ پروڈٹس جو ہیں یہ آپ کو بلیک بوک لے کے آئے گا اور کٹیگریز آل کٹیگریز کے ہمیں بھوٹ کی آپ پروڈٹس دکھائیں اور پرائیس کتنی ہو پرائیس وہ ہی ہمارے یونیبرسل 10 to 50 کے تر اندر اندر والی پرائیس ہو اچھا ریویو کاؤنٹ 250 ہو جائیں میریمم میں ٹھیک ہے کریٹیریہ آپ کا نہیں چینج ہوئے گا کریٹیریہ وہ ہی رہے گا ریٹنگ 4.2 آپ کی آ جائے گی ٹھیک ہے شیپنگ سائز آل سائزز کے ہمیں آپ بھوٹ کی نیش سے پروڈٹس دکھائیں ایڈوانس فیلٹر پر کلک کریں گے اسی طرح سے آپ نے ایڈوانس فیلٹر کو فلک کرنا ہے منتھلی سیلز منتھلی سیلز آپ اس میں کیا کریں آپ اس میں تھوڑی سیلز کم رکھیں پھر پروڈٹس نکلیں گی پائیپ ہنڈڈڈ منتھلی سیلز آپ اس میں کر لیں ٹھیک ہے اور بی ایسر وہ ہی آپ کا سکسٹی تھاؤزنڈ ہو جائے گا سکسٹی تھاؤزنڈ منتھلی سیلز کو منتھلی سیلز کو منتھلی سیلز کو منتھلی سیلز میں آپ نے لے کے آنا ہے میکسیمم میں نہیں لے کے جانا فلفیلمٹ ایف بی اینڈ ایف بی ایم اور پاکی آپ اس کا سارا جو ہے اس کو سکٹ کر دیں گے ویریشن بشاک آپ اوپن رہنے دیں ویریشن کو نہ کریں ٹھیک ہے ویریشن اوپن چھوڑیں اور اسی طرح سے آپ کے چھے سکرین شوٹ ہو گئے ہوئے سیونتھ آپ نے یہاں سے لینا ہے پھر اس کا سیونتھ اور یہاں سے ایڈوانس کلٹر کا ایٹ سکرین شوٹ ہو جائے گا دن آپ اس کو سرچ کروائیں گے سرچ کروائے دیکھتے ہیں موٹ کی نیش میں کتنی پروڈٹس آئی ہیں یہ دیکھیں تھرٹی ایٹ آپ کی پروڈٹس اس نے ہمیں فانڈ اوٹ کر دیں ہیں ایک اوڈرز کو آور کرائیٹیریا تو جو نائنس سکرین شوٹ ہے نا وہ آپ کا یہاں کا بنے گا جس میں یہ والی پروڈٹس ہمیں یہاں پر نظر آئے گے کتنی فانڈٹ فانڈ ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے نو سکرین شوٹ آپ کے یہاں پر ہو جائے گے نیش تک اچھا اینڈ آ گیا جی پروڈکٹ ٹارگٹنگ میں چاہ رہا ہوں کہ آج یہ نا آپ کے بلیک بکس کپلیٹ آ رہا ہوں تو پروڈٹ ٹارگٹنگ کیا ہے ایک پروڈٹ اگر آپ کے کوئی سیل ہو رہی ہے اور کسٹمر جو ہے اس پروڈٹ کے ساتھ کون کون سی ایسی پروڈٹس ہیں جن کو بائے کرتا ہے زیادہ یعنی کہ کون سی پروڈٹ اس پروڈٹ کے ٹارگٹ میں بائے ہوتی ہیں اس کے ساتھ جو ہے ان کی سیل ہو جاتی ہے تو اس کو بولتے ہیں پروڈٹ ٹارگٹنگ تو اس میں بھی سمترائیم کلائنٹ یا آپ خود جب اپنے اکاونٹ پہ جاتے ہیں کام کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پروڈٹ اگر سیل ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ کون سی ایسی پروڈٹ ہے جس کو کسٹمر جو ہے وہ لازمی بائے کر لیتا ہے خرید لیتا ہے زیادہ ریشو ہے کسٹمر کی ان پروڈٹس کو خرید لے میں تو ان پروڈٹس کو ہم کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم یہ سیکھیں گے اچھا اس میں آپ کیا ہے کہ دس ایسن تک آپ پھوٹ کر سکتے ہیں فور ایجیمپل دس تک آپ ایسن دے سکتے ہیں اس میں اور ان دس پروڈٹس کے جو ٹارگٹ میں پروڈٹس بائے ہو رہی ہوتی ہیں کسٹمر خرید رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ تو وہ اکورڈنٹو یور کریٹریہ ہمیں یہ بلیک بوکس فائنڈ آٹ کر کے دے گا ٹھیک ہے تو یہ ایسن ہم اپنی شیٹ سے لے کے آتے ہیں یہ اگر آپ کسی شیٹ سے آ جاتے ہیں اچھا یہ آگے شیٹ یہ ہماری سیمپل شیٹ ہے یہاں سے ہم کسی کٹیگری کہ یہاں دس ایسن کوپی کرتے ہیں آپ شفت کو پریس کریں ون دو سری فور فائل سک سیون ایت نائن ٹین ان کو کنٹرول بھی کنٹرول سی کر لیں چیک کرتے ہیں یہ اکٹھے چل جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو پھر ون بے ون لے جائیں گے اچھا یہاں رکھ کنٹرول بھی کریں اس کو اچھا چیز یہ آگے ہیں یہ اکرہ گیا ٹھیک ٹھیک نائن ہوگیا ٹھیک ہے ایک ہم موڈ لے آتے ہیں یہ کوپی کٹ رکھتے ہیں کنٹرول سی کریں آپ اور یہاں پہ کنٹرول بھی کر جائیں ٹھیک ہے چلے یہ ہمارے دس ایسن ہوگئے یہ اوپر آ جائے گا آپ نے دس ایسن لے کسی بھی کٹیگریز ہیں آپ یہاں پہ کٹیگریز کر دیں آل آل کٹیگریز میسج جس کٹیگری کا یہ سن ہوگا اس کی ٹارگیٹ میں جو پروڈٹس بائی ہو رہی ہیں کسما کی رینج میں اچھا یہ پروڈنگ چینج ہو سکتی ہیں یہ یہاں میں آپ سمجھانے کے لیے ایک یونیبرسل کریٹریہ دے رہا ہوں لیکن آپ کی بجٹ کے چینج کر سکتے ہیں اگر آپ پروڈک کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پر پروڈک بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ بجٹ لو ہے آپ پروڈک ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ پروڈک سکتے اور اگر آپ مینیمم میں کر لیں گے اور میکسیمم میں بشت کر لیں پھر پچاس سے ایک سو پچاس کے درمیان کی پروڈک سائیں گی ٹھیک نا تو یہ ایک یونیبرسل ہے تو اس کے ساتھ آپ کو لے کے جا رہا ریو کاؤنٹ آ رہا 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 ریو ریٹنگ 4.2 ایس سورس کو آپ پہ چیک رہنے دیں اچھا ایڈوانس فیلٹر ایڈوانس فیلٹر آپ کلک کریں یہاں بلکل اسی طرح سے کریٹیریا آپ دیں منتلی سیلز آپ یہاں پہ 500 کر رہنے ٹھیک ہے اور نمبر آف سیلرز 5 تو 25 ہوں گے اوکی یہ نمبر آف آگئے فل فلم اسی طرح سے 2 ہو جائیں گے ایپ 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 نمبر آف ایمیج ویٹ یہ ساڈا باقی آپ سکپ کریں بی ایس آر سکسٹی آزنڈ یہ کسی ساڈا آج باقی یہ آپ سکپ ہو گیا یہ بھی سکپ ہو گیا سیلز آپ کی آگئے سائیو سنڈر آگئے نائن سکین شوٹ ہمارے ہو گئے ہوئے تھے یہاں پہ آپ نے اس کا لینا یہ مارکٹ پلیس دکھا کے یہ آپ کے سارے پروپر نظر ہے اور اوپر کا کریٹری سارا اس میں آ جائے یہاں پہ ٹین ہو جائیں گے ایڈوانس جو کریٹری یہاں پہ آپ دکھائیں گے یہ ہو جائے گا اور یہاں پہ سرچ کروا کر آگے آپ سرچ کروائیں گے اور آپ کا سکرین شوٹ ہوگا پھر یہ 111 پروڈٹس آئی ہیں تو آپ تین کیورڈ کے تین کمپیٹیٹر کے تین نیچ کے تین پروڈر ٹارگٹنگ کے یہ 12 سے انشورڈ بنیں گے سیکنس وائس لگانے ہے پہلے کیورڈ کے پھر کمپیٹیٹر کے پھر نیچ کے پروڈر ٹارگٹنگ کے سیکنس وائس انشورڈ لگائیے گا ان کا لگانے کے بعد ان کی اسائنمنٹ 3 نام سے ایک لنک جنریٹ کیجئے گا جب آپ کو بتایا گیا اور اس کو پھر آپ نے جو ہے وہ یہ ہی آپ کی اسائنمنٹ ہوئے گی آپ کسی بچے کوئی 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 تو گھر ہم اس کو وائن ڈپ کریں جی بیٹا این اگر کچھ فال ہے لیکچر سے ریلیٹی اسائنمنٹ سے ریلیٹی تو آپ کریں اگر کلیر ہے تو بتائیں کہ کلیر ہے جی بیٹا نوبان جی جی بولیں میں کسی سر ابھی شام میں میں جب پہ جب لنک لگا رہا رہا جو ہمیں سر سائیمنٹ میں جو سکرن شوٹ لیے تھے تو اس کے آگے جو بلینک بوکس آرہا وہاں سے کرنا ہے یا نیو اس نے بنانا ہے نہیں بیٹا دیکھیں میری بات سنیں یہ پچھلے آپ نے کریٹیری کے ایکسس لگانے اس کا پچھ رہے ہے پہلے تو آپ پچھلے کا میں آپ کو بتا دو نا اگر تو آپ نے بلیک بوکس کیا جب شیٹ نکال لی اور اس کریٹیری کیا آپ کو اپنے فیلٹر میں سیو کیا ہو ہے تو سیو فیلٹر میں سیو نکال سکتے جو آپ نے دیا ہوا تھا اگر نہیں دیا ہوا تو دوبارہ وہاں سے پروڈکٹ پہ کلک کریں یہ پروڈکٹ کا آپشن دیکھ ہے جہاں میرا ماؤس ہے دوبارہ سے کریٹیری دے دوبارہ کریٹیری دے اگر اپنے کریٹیری ٹھیک نہ دیا ہو گا آپ کریٹیری ٹھیک کر کر پھر نکال سکرین شوٹ لگانا وہاں سکرین جانا ہے سب اچھے ہی کریں گے نئی شیٹ اپلوڈ کر کر کھر نگی نہیں ہے میرا بیٹا جو کینوہ کے اندر ہم نے جو اسائیمنٹ دی تھے نا اس میں اس میں ہم نے اسائیمنٹ میں سکرین شوٹ لیے تھے اب جب اپن کر رہے تو اسائیمنٹ جو سکرین شوٹ تھے وہ ابھی بھی آرہے تو نیکس اسائیمنٹ میں جو ہماری سلائیڈ چلے گی نیکس الگ سلائیڈ ہوگی اس میں سب بچے سنیں میں بھی باقیوں کو بھی یہ والا پرابلم کرنا آ رہا ہو جب آپ کینوہ میں آجاتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ لے جاتا ہو اگر یہاں پہ سکرین شوٹ آپ کے آ رہے ہیں تو وہ سکرین شوٹ آپ کے پریویس اسائنمنٹ جو آپ نے بنائی ہیں ان کی آ رہے ہیں آپ نے ہر اسائنمنٹ کا یہاں سے اوپن کرنا ہے نیو انڈرسٹیڈ سکسٹین پوائنٹ نائن والی کر لیں یہاں سے کر لیں یہ بھی پریزنٹیشن ہے یہاں پھر آپ ایک ہے یہ نہیں کہ کوئی پریزنٹیشن آپ اوپن کریں اچھا جو آپ نے اسائنمنٹ بنائی ہے اسائنمنٹ بنائی ہے اگر تو اس کے یا آپ کے پروژیکٹ میں سارے اسائنمنٹ وہ سیف ہو جا رہی ہیں اگر آپ نے وہ نکال کے چیک کرنی ہے یا دیکھ نہیں ہو اپنی تو آپ پروژیکٹ سے اپنی پریویس اسائنمنٹ کا ریکارڈ سارا چیک نمبر ون آپ نے جو آج کی اسائنمنٹ بنانی ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ نیو اسائنمنٹ بنے گی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس اسائنمنٹ کے سکرین شورٹ کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں نمبر ون پیج یہاں پہ پہ دوسرا سکرین شورٹ پھر ایسے تیسرا سکرین شورٹ آج کی اسائنمنٹ کے آپ کے لگیں گے یہ تین لگ جائیں گے اگلے تین آپ کے پھر نیکس کے پھر اسی طرح سے آپ کے سر لگیں گے اور اس کا پھر آپ شیئر پہ جا کے تو آپ پھر ویب سیٹ پہ جانا ہے پھر سکرول لنگ پہ جانا پھر پریویس والے پیچھے رہ گئے ان سکرین شورٹ کو اس میں ایڈ نہیں کرنا جی اسبان بیٹا آپ کا کوئی قیسٹن ہے کسی بچے کا کوئی اور قیسٹن ہے زباریہ بیٹا آپ بیٹا کریں یہ سر یہ جو آپ پہ ایک منٹ پیج جو کھولا نا جہا ہم نے دیا اچھا جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں پانچ منٹ رہتے ہیں اچھا جی یہ اس کا نیچے آ یہ دیکھیں یہاں تک آتا ہے آپ نے پرائز دے لی ریویو دے لیا ریویو ریٹنگ دے لی نہیں اس میں سے ایک چیز میں نیچے دیکھنا ہے اس میں ہم ویرییشن کون نہیں ڈال یہ آپ چاہیں تو ویرییشن دے بھی سکتے ہم ویرییشن پہ باؤنڈ نہیں ہو جاتے ویرییشن اب ہم کیا کہہ رہے ہیں ٹھول کو کہ یہ دس پروڈکٹس ہیں ان دس کے سات کسٹمر جو بائے کرتا نا وہ ہمیں نکال کے دو اچھا جب ہم یہاں پہ ٹھول کو تھوڑا اور سٹرک کر دیں گے نا ویرییشن پہ آگے تو یہ کیا کرے گا ہم چاہتے ہیں تھوڑی پروڈکٹس زیادہ نکلے پھر ہم اس میں سے آگے مزید سرچ کر کے اپنی اچھی والی ہم خود ہی نکال لیں گے ہم چاہتے ہیں تھوڑا میٹریل زیادہ آجائے ہمارے پاس آگے 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 پوچھنا تھا میں دو تین دفعہ پوچھ کر کے پروڈکٹس نکال لیں تھی ایک دفعہ 500 پروڈکٹس آئی تھی ایک دفعہ 200 آئی ایک دفعہ 250 آئی تھی کیا ریزن ہے دیکھیں بیٹا یہ ٹول ہے ٹول سم ٹائم کیا کرتا ہے کہ آپ کر دیتا ہے ایک ہی کریٹیری ہے کہ سم ٹائم آپ کو کم کر دیتا ہے تو اس ٹائم جب آپ نے اس کو سرچ کروائی اس نے جتنا ڈیٹا کلک کر لیا نا اس نے آپ کو دے دیا سم ٹائم ٹھو 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 پریشانی والی بات نہیں ہے پتہ نہیں ٹھیک برک کر رہا نہیں تو یہ سم ٹائم ٹھو 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 اوپر نیچے کر جاتا ہوتا ہے نمبر اچھا ان ٹھول کا جو ہوتا ہی ہم ڈیٹر پرشنٹ نہیں ہوتا یہ بھی نائنٹی ٹو نائنٹی پرشنٹ ایک 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 ایمازون ایمازون کے ڈیٹر سے ہی دیٹا فیچ کر کے لے آتا ہے ٹھیک ہے تو باقی اس کے پر مزید ریسرچ ہم نے کر نیکس لیکچر جب کریں گے تو آپ کا یہ کلیر ہو جائے گا کہ اس میں پھر ہم ان چیزوں کو خود کر لیں گے جو ٹھوڑی بہت جہاں کمی کتائی ہوئی گی خود پھر نکال دیں گے تو ایسا ٹھوڑ کر لیتا ہے سم ٹھوڑی دے گا سم ٹھو ٹھوڑی دے گا سیم کریٹیری پہ ایسا ہو جاتا ہے نو پر ٹھیک سار جی اس ٹھول کا مسئلہ آرہا جی بیٹا کیا ہو ٹھول کو سار جی ٹھول کا اوپر جاتا تھا تھری پوائنٹ ٹو ہے جی اب آپ نے دیا رینک ساٹھ ہزار ہے اب آپ نیچے کریں اس ساٹھ ہزار تین لگا ہو ہے بیسٹ سیل رینک دیکھیں نا جہاں پر کریٹی کر جاتا دو چار پائنٹ ڈیجی ٹھول نیچے ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی کریٹی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ نہ ہو کہ ساٹھ ہزار کا چھے ہزار ہو جائے تو پھر فرق آ جائے گا سر یہ ایک چیز میں نوڈ کی ہے یہ جب آپ اپنی up and down کی کو کرتے نا اس کو کرے تو اس وقت یہ دیجڑ کو چینج کرتے آپ اس کو درہ کریں تو اس وقت یہ چین کرتے ایسے بھی ہوتا یہ دیکھیں یہ ایرو ہے نا یہ آپ کر سکتے ہیں یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دو پوائنٹ چینج ہو جائے گا تو اتنا ایشو نہیں بنے گا کریٹریہ زیادہ چینج نہ آپ کریں زیادہ اس میں چینج آ گی تو جو ہے وہ ہو جائے گی یہ کلیر ہے لازم منٹ ہے کوئی ہے تو کریں پھر تو وائنڈ اپ کریں کلیر ہے چلے بیری گوڈ بیری گوڈ کلیر ہو گیا جی چلے پھر اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعاوں ہے اس کو آپ نے اچھ تک سے بنا کے لگانے ہے ٹھیک ہے نا اور سوائز ہونے چاہیے پہلے کیورڈ کے پھر کمپیٹیٹر کے پھر نیش کے پھر 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 چلے دعا پیس پھر